اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جی کیسے آپ سب ٹھیک ہیں جی آج ہم بنا رہے ہیں زنگر برگر اور زنگر چکن فرائز تو یہ میں نے ایبانین گیڈی جو ہے چکن بریسٹ لے لی ہیں ان کو اچھے سے میں نے صاف کر لی ہے تو پھر اب میں ان کی کٹنگ کرنے لگی ہوں کٹنگ جو ہے کوشش کیا کریں خود ہی کیا کریں کیونکہ اپنی مرضی جس طرح کا ہمیں ریکوائر ہو پھر ہم کر سکتے ہیں تو میں ایک اچھے تیز سی نائف لے لوں گی اور پھر میں یہ دیکھیں اتنے اتنے سائز کے میں برگر کے لیے کروں گی تو باقی جو ہوں گے ان کو میں چکن جنگر فرائز کے لیے ان کی بتا دوں گی کیسے کٹنگ کرنی ہے یہ دیکھیں اتنا یہ موٹا ہونا چاہیے نہ بہت زیادہ باریک کہ وہ ٹوٹ چائے بناتے ہوئے اور نہ بہت زیادہ موٹا کہ وہ اچھی طرح اندر سے کک نہ ہو پائے تو پہلے ہم اس کی کٹنگ کریں گے ساری تو پھر ہم اس کی میرینیشن کریں گے تو یہ میں برگر کے لیے پیسیز میں نے پہلے کٹ لی ہیں تو پھر جو ہیں باقی جو تھے وہ میں فرائز کے لیے کٹ رہی ہوں تو یہ دیکھیں یہ فرائز کے لیے ہم اس طرح کٹیں گے کہ تھوڑا سا ہاف انچ موٹا ہو اور اس طرح آلماس 3-4 انٹھ جو ہے وہ لمبائی میں ہو تو چیکن کی جس طرح کی شیپ ہو وہ اس کے اکارڈنگ پھر آپ دیکھیں تو اتنی لمبی جانے کے فرائز جو ہیں اس کے لیے کٹ لیں گے اس طرح ہم اس کو پہلے فینش کریں گے تو پھر اب میں ایک بڑا سا ساف سا بول لیا ہے تو اس میں ہم اس کی میرینیشن کریں گے اور میں ایک برطن میں دونوں کی میرینیشن کروں گی ایک سائیڈ پہ میں نے جو برگر کے سلائسز کٹے ہیں وہ رکھیں ہیں اور ایک کی سائیڈ پہ میں نے فرائز جو کٹی ہیں وہ رکھیں ہیں تو اب ہم اس میں سپائس ڈالیں گے میں نے ون ٹیبل سپون اور تھوڑا سا اس میں اور اڈ کر کے سالٹ ڈالا تھا کیونکہ میں ساری میرینیشن جو ہے سپائسز جو ہیں اسی میں ڈال رہی ہوں میں نے جب بعد میں میدے کی کوٹنگ کرنی ہے تو اس میں نہیں ڈالیں کیونکہ ہم بہت زیادہ سپائس نہیں لیتے ہیں لیکن جو اس سے زیادہ ایڈ کرنا چاہتے ہوں تو اس میں بھی ڈال سکتے ہیں یہ ون ٹیبل سپون فل بھر کے جو ہے ریڈ چلی پاوڈر ڈال ہے کیونکہ اس میں ریڈ چلی پاوڈر ہی ڈالے گا کوئی بلیک پیپر اور اور یہاں چلی فلیکس میں نہیں ڈال ہی ہوں تو اس میں ون ٹی سپون جو ہے گارلک پاوڈر اور ون ٹی سپون جنجر پاوڈر اگر یہ نہ ہوں آپ کے پاس پاوڈر تو آپ فریش لی ان کی پیسٹ بھی ڈال سکتے ہیں اور ٹو ٹیبل سپون جو ہے ونیگر میں نے ڈال ہے اور ٹو ٹیبل سپون ہی سویا ساوس ڈال ہے تو اس کو اب ہم سپون کی مدد سے اچھی طرح سے میکس کر لیں گے یہ ون جو ہے نا بڑے سائز کا لیمن جو ہے اس کا میں نے جوز ڈال ہے اس میں تو یہ اس کو گھلانے میں مدد دے گا تو اب ہم اس کی میکسنگ کر لیتے ہیں اچھے سے اس میں بہت زیادہ سپائس نہیں ڈالتے ہیں جسٹ بیسک سے سپائس ڈالتے ہیں اور یہ اتنا ہی فلیور فول اور اتنا ہی ٹیسٹی بنتا ہے نا آپ کے پاس اگر زیادہ آپ اس کو ویرینیشن کو ٹائم دیں تو وہ بہت ہی اچھی بات ہے جلدی کل بھی جائے گا کوکنگ ٹائم جو ہے وہ ہمارا بچ چائے گا ایزیلی وہ کوک ہو جائے گا اور فلیور بھی جتنا زیادہ مرینیشن کو ٹائم دینا فلیور اندر جاتا ہے وہ اس کے اندر تک ہوتا ہے تو یہ دیکھیں مرینیشن میں نے اس کو کم از کم دو گھنٹے کر لی تھی تو اب ایک بڑے سو بول میں میں نے اپنی میدہ زیادہ سرہ لینے کم از کم آپ کے پاس ون کےٹی جو ہے وہ میدہ ہو اور ایک بول میں میں نے ٹیپ وارٹر جو ہے وہ نارمل ٹیپ وارٹر لیا ہے یہ کوئی گرم یا تھنڈا نہیں ہے اور پہلے آپ نے پیسیز کو پکڑ کے تو ان کو ہاتھوں کی مدد سے سٹرائچ کرتے ہوئے میدے میں تو آپ نے اس کی کوٹنگ کرنی ہے میدے کی پھر آپ نے ساتھ جو الہیدہ برتن میں آپ نے وارٹر لیا ہے اس میں آپ ایک ایک پیسیز کو پکڑ کے پہلے آپ نے ٹو منٹ اس کی میدے میں کرنی ہے کوٹنگ اس طرح سٹرائچ کرتے ہوئے پھر آپ نے اس کو پانی میں جسٹ تھری سیکنڈ جو ہے کم از کم ضرور رکھنے اس سے زیادہ کی ضرورت نہیں ہے تو پھر ہم اس کو دوبارہ پھر میدے میں ڈال کے اس کی اچھے سے کوٹنگ کر کے تو ہاتھوں سے ملتے ہوئے تو پھر ہم اس کے بہت اچھے کرمز بنیں گے اور ایک تو اس کی میرینیشن بھی ہوئی ہوئی ہے تو ایزی لی جو ہے اس کے کرمز بن جائیں گے یہ دیکھیں یہ در میں اسے پانی میں ٹوانپر کر رہی ہوں جسٹ تھری سیکنڈ ضرور چھوڑیں تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ یہ گیلا ہو جاتا ہے پھر یہ دوبارہ میدے میں ڈالنے سے اس کی کوٹنگ جو ہے اسانی سے ہو جاتی ہے اور وہ ہاتھوں کی مدد سے کرتے ہوئے بہت اچھے کرمز بن جاتے ہیں ایتر میں نے آئل جو ہے وہ گرم کرنے کے لیے رکھا ہوا تھا تو وہ گرم ہو بہت زیادہ گرم نہیں ہونا چاہیے کہ وہ پھر وہ جاتے ہی اس کا ریڈ کلر ہو جائے وہ ڈار کلر ہو جائے تو بس یعنی کہ گرم ہو پھر اس کے بعد آپ نے اسے میڈیم آنچ اس کی کر دینی ہے فلیم کر دینی ہے اس کا آپ نے تو پھر آپ اسے میڈیم پہ ہی پکائیں گے جب آپ کو نیکسٹ بیچ ڈالیں اور آپ کو لگے کہ آئل تھوڑا یعنی کہ اس وقت پھر آپ نیکسٹ بیچ ڈالتے وقت آپ تھوڑا ہائی کر لیں اور جیسے ڈال لیں تو پھر اسے میڈیم پہ کرتے ہیں کیونکہ جب ہم ڈالتے ہیں تو اس کا ٹمپریچ تھوڑا لو ہو جاتا ہے اس لئے اس وقت ہائی کر دیں اس کے بعد پھر اسے میڈیم فلیم پہ کرتے ہیں تو یہ ہم نے ڈال دی اس کو نہیں چھیڑنا بہت زیادہ رشنی کرنا ہم اتنے ڈالیں گے کہ اس میں کھوک ہو جائیں یہ میرے بڑے بڑے پیسیز تھے اس لئے زیادہ زیادہ 3-4 ڈالیں گے تو ان کو یہ پھر اوپر آ جاتا ہے اس کو ہم پہلے دو منٹ نہیں چھیڑیں گے پھر آپ اگر لگ رہا ہو کہ یہ آپ پس میں جھوڑے ہیں تو آپ اسے جو بھی آپ یوز کر رہے ہوں سپون تو اسے آپ اسے میک شور کر لیں کہ اسے سپرٹ کر لیں پھر آپ ابھی ہم اس کی سائیڈ نہیں بدلیں گے سائیڈ ہم اس کی 5-6 منٹ کے بعد فلیپ کریں گے تو بس آپ نے میڈیم فلیم رکھنی ہے تاکہ اندر تک کھوک ہو اور باہر سے کرسپی ہو اور لائٹ کولڈن کلر دیں کیونکہ بعد میں پھر یہ تھوڑا ڈاک ہو جاتا ہے اگر آپ پہلی زیادہ ڈاک گولڈن کریں گے تو بھی وہ زیادہ ڈاک ہو جائے گا بعد میں ٹھنڈا ہونے کے بعد ویسے تو آپ چاہیں تو اس میں تھوڑا فوڈ کلر بھی ڈال سکتے ہیں لیکن ضرورت نہیں ہے کیونکہ بعد میں میڈے کی کوٹنگ ہو نہیں ہوتی اور میڈے سے ویسے آٹومیٹیکلی بہت اچھا کلر آ جاتا ہے اگر آپ نے اس کو بہت زیادہ ڈاک نہیں کیا ہوا تو دیکھیں یہ ماشاءاللہ کتنا اچھا کلر ہے اور اس کی کرمز بھی کتنے اچھے بنے ہیں جب آپ نے اس کا خیار رکھنا ہے کہ جب آپ نے میڈے میں ڈالا ہے اس کی کوٹنگ آ رہے ہیں تو پھر جب آئل میں ڈالنے سے پہلے اس کو اوپر سے اسے پکڑ کے تو میڈا اس کا جاڑیں جب جاڑیں گے تو اس کے اتنی کرمز بنتے جائیں گے دیکھیں اب ہم یہ فرسٹ بیچ نکالنے گے ماشاءاللہ بہت اچھا کلر آیا اور اتنی پیاری خوش ہوگا رہی تھی کہ بس اسی وقت موں میں پانی آ رہا تھا کہ میں دل کر رہا تھا کہ ابھی میں اس کو پہلے ٹرائے کر لوں تو بچے میرے بہت زیادہ فرمائش کرتے ہیں کافی دنوں سے فرمائش کر رہے تھے کہ ماما زنگر برگر بنائیں زنگر چکن فرائز بنائیں تو میں بس ٹار رہی تھی کہ اچھا 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 کیونکہ میں وہ نوٹ آن کر لیتی ہوں میں نے کہا ابھی اس کی بار ہی نہیں آئی ہے لیکن بچے جو ہیں وہ پھر ان کی فرمائش کو بھی دیکھنا ہوتا ہے سم ٹائم وہ پلان میں اس ویک کے پلان میں نہیں ہوتا کیونکہ موسٹی یہ ہوتا ہے کہ میں ویک کا پلان بناتی ہوں کہ اس ویک ہم یہ یہ بنائیں گے تو سم ٹائم پھر اس طرح ہوتا ہے یہاں پہ ہم دو ساس بنا رہے ہیں تو یہ ایک جو ہے اس میں میں نے ٹو ٹیبل سپون مائونیز اور ٹو ٹیبل سپون کیچپ لی ہے تو اس کو ہم یہ رڈ ساس بنا رہے ہیں یہ آپ اپنے پسند کی حساب سے کونٹٹی کم زیادہ کر سکتے ہو ہے اس پہ میں یہ میں نے ٹو ٹیبل سپون یوگرٹ لی ہے اور اس میں میں وان ٹیبل سپون بار کے گرین چیلی جو ہے پیسٹ ڈا رہی ہوں تو اس کو ہم میکس کریں گے گرین پیسٹ کنا لیں گے یہاں پہ ہم میں نے بٹر لگا کے تو ادھر برگر کو روست کر رہی ہوں تو ہم لائٹ سا روست کر لیں گے ہم آپ اولیوائل بھی یہاں پہ لگا سکتے ہیں اور بٹر بھی لگا سکتے ہیں میں کچھ بڑے برگر لے رہی ہوں اور کچھ چھوٹے لے رہی ہوں تو ہم اس طرح ادھر روست کر لیں گے یہ دیکھیں یہ میں نے اس طرح ان کو روست کر لیا ہے تو اب ہم ایک سائٹ پہ یہ جو میں نے گرین ساس پناہی ہے یوگرٹ اور گرین چیڑی کی پیسٹ ڈال کے اور ایک سائٹ پہ ہم یہ ڈال لیں گے اس طرح لیٹس رکھیں گے سیلڑ آپ اپنی مرضی سے جون سے آپ کو اویلیبل ہو اس طرح ہم رکھتے جائیں گے سارے بڑ کر سواد پھر ہم ہر ایک پہ پہ یوں زینگر کا ایک پیسٹ رکھیں گے چھوٹے جو بڑ گئے ایسی ہو جاتے ہیں بہت مزی کے لگتے ہیں ایسا لڑ میں اس طرح ہم ان کو لگاتے جائیں گے بچوں کے کام لگائیں گے اور بڑوں کے زیادہ لگا لیں گے کچھ بچے چھوٹے بچے ذرا نخرے کرتے ہیں تو پھر اسی ساب سے ہم برگر لگائیں گے گھر میں بنانے کا تو یہی ہے نا کہ آپ کو پتا ہوتا ہے کہ آپ کی فیملی میں کس طرح کون پسند کرتا ہے اور صاف ہاتھوں سے بناتے ہیں اپنے ہاتھ میں جو ذائقہ ہوتا ہے نا اللہ تعالی نے ہمارے ہاتھوں میں جو ذائقہ رکھا ہے نا الحمدللہ تو محبت سے بنایا کریں پیار سے بنایا کریں دیکھیں اتنے ہی جوسی ہوتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ زبردست برگر ہے اور یہ دیکھیں یہ فرائز دیکھیں ہماری فرائز اتنی زبردست ہیں کرسپی یہ دیکھیں اندر سے اتنی ہی جوسی اور دونوں ساس جو ہیں بہت مزے کی ہیں اس کے ساتھ لگا کے بھی کھائیں ہی جو سپسے پہتے ہیں اس پہنچیں کرسپی یہاں بہت کرنچی ہیں بہت مزک ہیں تو آپ مجھے بتائیے گا انشاءاللہ پھر نئی ریسپی کے ساتھ مریں گے دعا میں جاں آدھ رکھیں آلافید